جمعے کے دن کے ابتدائی جو ہوتی ہے وقت حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص جمعے کے دن وہ جو وقت فجر کی نماز کے بعد سے لے کے جمعے کی نماز کے آنے تک چند گھنٹے ہوتے ہیں اس کے متعلق بھی بتایا کہ اس وقت میں بھی کیا بھرکات ہیں اور آپ نے فرمایا کہ جس انسان نے جمعے کے دن فجر سے لے کر اور جمعے کی نماز میں آنے تک وہ اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس نے اپنے پہ اور اس پہ غسل کو فرض کر دیا اور پھر وہ نہائے اور دونوں نے اللہ کے لیے نماز پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص جب جمعے کے لیے آئے گا تو اللہ اس کی دعا کو سنے گا وجہ اس کی یہ ہے اور اسی دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا وہ آتا ہے اور سیدھا وقار سے چلتا ہے اور ادھر ادھر نہیں دیکھتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خواہشات اسے ادھر ادھر دیکھنے میں مجبور کرتی ہیں اس کی تکمیل ہو گئی اس کا دماغ اور دل پر سکون ہو گیا اب یہ آیا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو خوشو و خضو سے اللہ کے ساتھ تعلق کی وجہ سے اس کے ساتھ نماز پڑھے گا تو اللہ اس کی دعا سنے پھر فرمایا تم میں سے جو شخص جس امام کی اتباع میں نماز پڑھتا ہے پھر وہ اس کے پاس بیٹھ جاتا ہے پھر وہ جب مسجد سے نکلتا ہے تو پھر اس کے ساتھ مسجد سے نکلتا ہے اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور اس کی نماز کو قبول فرماتے ہیں یہ بھی بعض روایات میں ہے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عصر کی نماز کے بعد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اسی لئے کہتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھ کے اتنی جلدی فارغ ہو جاتے تھے کہ دیواروں کے سائے ابھی گلیوں میں نہیں آتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز کے بعد کھانا کھاتے تھے پھر لیٹ جاتے تھے آرام فرماتے تھے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جمعہ کے دن عصر سے مغرب تک یہ ایسا وقت ہے جس میں تمہاری دعا سنی جاتی ہے موسیقی موسیقی